آپ اس دنیا میں گریبوں یتیموں بیواؤں کے سہارا بن کرتے ہیں آپ کے پہلے گلام جو ہوتے تھے جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا گلاموں کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا تھا آپ جو شریعت لے کر کے آئے اس میں قدم قدم پہ گلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے قسم توڑ دی چلو کفارہ میں گلام کو آزاد کرو آپ نے روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا چلو گلام کو آزاد کرو آپ نے بیوی سے زہار کر لیا چلو گلام کو آزاد کرو قدم قدم پہ ہماری شریعت میں گلام کو آزاد کرنے کا سشتم رکھا گیا گلامی کو ختم کرنے کے شروعات کی ہے جناب محمد رسول اللہ سے اس کے بعد آپ نے تعلیم دی کہ تمہارے نوکر چاہ کر جو تمہارے گھر میں کھانا بناتے ہیں وہ اس کھانے کو پکانے میں گرمی کی تقریب برداشت کرتے ہیں جب وہ کھانا تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ آپ جب اس دنیا سے جانے لگے آپ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم بھی دی اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے غلاموں کا اپنے نوکر چاہ کروں کا بھی خیال کرو ان کے ساتھ تم کوئی ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا یتیم جو بے سہارا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے سماج کا ایسا سشتم بن گیا جوائنٹ فیملی سشتم ہے باپ کے چار بیٹے چاروں کما رہے ہیں بڑا بیٹا بیچارہ وہ محنت کر رہا ہیں باقی چھوٹے بیٹے بھی سپورٹ کر رہے ہیں بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں یہ مسئلہ آتا ہے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں اب جس کو شریعت کا مسئلہ کبھی یاد نہیں آتا اس کو یہاں شریعت کا مسئلہ یاد آجاتا ہے اچھا بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں اب بیٹے کے بیٹوں کا کچھ نہیں آتا ہے اور اس کے جو چچا ہوتے ہیں ان یتیم بچوں کے جو چچا ہوتے ہیں وہ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں اتنے بے مروبت ہو جاتے ہیں کہ ان کے باپ کی بنا ہوئی پروپرٹی میں سے اپنے ہی بتیجوں کو رتی برابر دینا نہیں چاہتے اور صاحب کہتے ہیں کہ شریعت میں تمہارا کچھ نہیں بکتا میرے پیارے ساتھیوں آپ یتیم کا اگر مال کھا بھی جائیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے ایک کے لئے بہت بری ورید بنائی ہے اللہ نے فرمایا جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا وہ اپنے بیٹ میں آج کریں اصل میں ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ صاحب بیٹا جو بھی کمار ہے سب باپ کا ہے یہ سسٹم ہی سنے سے غلط ہے یہ سسٹم شریعت کا نہیں ہے ہمارے والدین کو ہمارے گارجین حضرات کو برا لگڑاؤ کو لگے اپنی بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ سسٹم شریعت کا نہیں ہے باپ کی زندگی میں بیٹا جو کمائے سب باپ کا ہے یہ شریعت کا سسٹم نہیں ہے اللہ کے نبی نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے اس کا یہ مدقطان مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کی جو بھی کمائی ہے وہ سب باپ کے لیے یہ شریعت کا قائدہ نہیں ہے اگر یہ قائدہ ہے شریعت کا تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ بیٹے کی پروپرٹی میں اس کے باپ کا چھٹا حصہ ہوئی جب بیٹا جو کمارا ہے اس سب باپ کا ہے تو پھر اس کی پروپرٹی اور اس کے ترقے میں سے باپ کے چھٹے حصے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کی اپنی پروپرٹی ہو سکتی ہے اپنا مال ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کب ہوگی جب بیٹا الگ ہو جائے گا بیٹا الگ ہو جائے گا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا چار باتیں ہو جائیں گے اب اس کے بعد بیٹا جو کمائے گا وہ بیٹے کا مال جائے جب تک بیٹا سات میں ہے بیٹے کو دس روپیہ بھی اپنا بنانے کا ذکار نہیں ہے اور اس سسٹم کی کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کی زندگی میں مر جاتا ہے تو اس بیٹے کے جو بیٹے ہوتے ہیں جو یتیم بچے ہوتے ہیں دادا سے جب کہا جاتا ہے کہ تم وسیعت کر دو تو دادا احسان زائے ترکھائے کریں اور کتنے ایسے دادا ہوتے جو وسیعت کریں اللہ محمد اللہ مبارک قوری رحمت اللہ علیہ کا یہ فتوہ ہے اور میں اس سطرے کو زیادہ مضموط مانتا ہوں کہ ایسے حال میں وسیعت کرنا فرض ہے دادا اور قرآن میں جو وسیعت کی آیت ہے سورہ نساء کے اندر کہ وسیعت فرض ہے وسیعت کی وہ آیت یہیں پر لاغو ہوگی اگر باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا مر جائے تو بیٹے کا جو حصہ بنتا تھا اتنا حصہ وہ اپنے پوتے کو وسیعت کر کے جائے یہ فرض ہے تاکہ یتیم بچوں کے ساتھ بک کر دینا میرے نبی یتیم کوئن کا حق پہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا انا و قاتل الیتیم کہاتیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں آپ نے بیواؤں کا خیال کرنے کا حکم دیا آپ نے خود گئی بیواؤں کو اسے شادی کی اور سماعت کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کو صرف راشن پہنچا دینے سے کام نہیں چلے گا ان کی شادی بھی کراؤں تاکہ ان کا گھر بس جائے تو کمزوروں اور غریبوں کے لئے اللہ کے نبی رحمت بل کر کے آئے آپ کی زندگی کے مقصد کی آپ کی زندگی کے مقصد کی